بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم تیرہ مارچ اور پاکستان میں بدھ کی شام آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجزیہ آج بھی کافی ساری خبریں ہیں اس لیے خبروں کا رن ڈاؤن دینے کے بجائے سیدھا خبروں کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کروائیں کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ آپ ہماری آواز کو مضبوط کر سکیں اور یہ دور تک جا سکے پہلی خبر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اڈیالا جیل سے جہاں پر آج عمران خان صاحب کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ خبر دینے سے پہلے ایک پوزیٹیو چیز آپ سے شیئر کرنی ہے آپ ہر روز پوچھتے ہیں کہ اب تو سب اندھیرہ ہے پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم زیادہ زیادہ آواز اٹھا سکتے ہیں احتجاج کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں لیکن کوئی امید بر نہیں آتی کوئی چیز ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کسی چیز کی موٹیویشن نہیں ہوتی کوئی چیز سیدھے ہوتے نظر نہیں آ رہی میری خبروں سے بھی آپ اکثر یہی کہتے ہیں کہ گل صاحب آپ بھی مایوسی کی خبریں دیتے ہیں کوئی اچھی اچھی خبر دیں تو آج پہلی اچھی خبر ہے میرے پاس آپ کے لیے اور وہ یہ ہے کہ کل آپ کو یاد ہے کہ حکومت نے ایک گھنونہ منصوبہ بنایا عمران خان کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے اس سے ایک ہفتہ پہلے وہاں پر ایک جالی قسم کی ایک ویڈیو بنا کر شیئر کی گئی کہ اڈیالا کے بلکل قریب تین دہشتگرد پکڑے گئے وہ باڈی لینگوج سے نظر آ رہا تھا وہ دہشتگرد نہیں تھے یہ سب جھوٹ تھا اور پھر یہ کہا گیا کہ اڈیالا کے ارتگرد آپریشن کیا گیا ہے اور سیکیورٹی آپریشن ہو رہا ہے سرچ ہو رہی ہے اس وجہ سے ان کی جیل میں کسی سے ملاقات نہیں ہوگی اور انہیں آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے میڈیا کی گاڑیاں کوریج کرنے گئیں تو ان کو بھی کہا کہ جیل کے پاس نہیں آئیں گے دور کھڑے ہو جائیں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹس نے بہت سارے اور ایسے جرنلسٹس بھی جو بڑے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں پرو پی ایم ایل اینا ہیں یا ڈنڈی مارتے ہیں اکثر تنقید کرتے ہیں عمران خان کے اوپر انہوں نے بھی اس چیز کی گوائی دی کہ کسی قسم کا کوئی ٹیررزم سے ریلیٹڈ وہاں پر کومبنگ یا آپریشن نہیں ہو رہا یہ صرف عمران خان کو سیاسی سطح پر نقصان پہنچانے کے لیے یہ سیاسی منیجمنٹ کے لیے یا انہیں توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ مخالف میڈیا بھی اس چیز کی گوائی دے رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے اب ان حالات کے اندر یہ جو گھراؤنا پلان بنایا تھا اس کی مجھے نہیں پتا کہ کیا objective ہوں لیکن پلان یہ بنا لیا گیا تھا اور execute بھی کر رہے تھے لیکن پھر ہم نے اور بہت سارے دوسرے دوستوں نے آپ کو یہ خبر دی آپ سب نے اس پر react کیا آپ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے reaction سے کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جو آج ہوا آپ سب نے اتنا بیعک آواز میں اتنا تگڑے طریقے سے آپ نے react کیا اتنا تگڑا respond کیا آپ نے اس خبر کے اوپر اتنا مدلل طریقے سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر engagement کی اس خبر کے اوپر اتنا آپ نے دلو جان سے اس کے بارے میں دعا بھی کی بات بھی کی engagement بھی کی کہ سوشل میڈیا پہ جو آپ کی engagement تھی اور آپ کا غم و غصہ تھا اس کو international میڈیا نے register کیا اور تقریباً تمام بڑے میڈیا outlets نے اس خبر کو نشر کیا اس خبر کو follow کیا جب یہ international میڈیا نے خبر اٹھا لی اور جس طریقے کا response آپ نے دیا تو وہی regime جو کل تک کہہ رہی تھی کہ پنجاب کی تین چار جیلوں میں security کے issues ہیں اسے کوئی اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا میڈیا بھی قریب نہیں پھٹک سکتا وہی حکومت آج مجبور ہوئی میڈیا کو اندر لے کے جانے کے جیل کے تاکہ وہاں پر وہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا سکیں ایک سماعت کے دوران اور میڈیا باہر آکے بتا سکے کہ اللہ کے کرم سے وہ وہ صحت مند ہے مین صحت تو آپ کو پتا انہیں infection ہے ڈاکٹر نہیں ان کو دیا جا رہا انہیں دانت کا infection ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں آنکھ کا infection ہے اور ڈاکٹر ان کو نہیں دیا جا رہا لیکن جو خدشات ہمارے تھے کہ کہیں ان کی زندگی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس سلسلے میں جو آپ کا غم و غصہ تھا آپ کی engagement تھی اور international media نے جس طرح سے اس خبر کو لیا آج کی رجیم اتنی pressure میں گئی کہ ان کو میڈیا ساتھ لے کے جانا پڑا تاکہ میڈیا باہر آ کے بتائے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی engagement کی وجہ سے یہ بات ہوئی آپ پوچھتے ہیں ہماری وجہ سے کیا ہو سکتا ہے اگر آپ برپور آواز اٹھائیں تو یہ ہو سکتا ہے اب جی عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا تھا کیا کچھ ہوگا اور یہ بھی بتایا تھا کہ تمام odds کے against ہم جیتیں گے ہم جیت گئے انہوں نے کہا کہ اب میں اگلی پشین گوئی آپ کو کر دیتا ہوں اور وہ prediction میری یہ ہے کہ پاکستان کو یہ لوگ سری لنکا بنانے جا رہے ہیں جس طریقے سے سری لنکا bankrupt ہوا پاکستان کو بھی پہلے انہوں نے mandate لوٹا لوگوں نے برپور طریقے سے vote ڈالا لیکن انہوں نے vote کی طاقت کو ماننے سے انکار کیا ہے vote کے mandate کو ماننے سے انکار کیا اور چوری کیا ہے ہر چیز جھوٹ اور چوری پہ کھڑی ہے انہوں نے یہ بھی کہا گیا جو سیکیورٹی کا سارے کا سارا جھوٹ اور ڈراما بنایا گیا تھا کہ جیل کے دہشتگردی کا خطرہ ہے سیکیورٹی ہے یہ سب کچھ جھوٹ پر کھڑا کیا گیا تھا اس وقت ملک پورا جھوٹ پر چل رہا ہے اور بہت جلد اس کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جاری ہے سڑکوں پر بھی آئیں گے مہنگائی ہونے جا رہی ہے عوام سڑکوں پر نکلے گی میں عوام کو کال دوں گا جب کال دوں گا تو ان کو نکلنا پڑے گا تاکہ اس مہنگائی اور اس عذاب سے وہ اپنی جان چھڑا سکیں برپور طریقے سے انہوں نے اپنا پورے کا پورا جو نیرٹیو تھا وہ صحافیوں کے سامنے رکھا اچھا جی اگلی سٹوری جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے سینئر صحافی ہیں انور حسین سمرہ انہوں نے یہ سٹوری فائل کیا ہے کہ ہماری جو تیف منسٹر ہیں ہماری پیاری باجی مریم انہوں نے دو کروڑ تیہتر لاکھ روپے کے ٹائر چینج کرواری ہیں وہ آپ کے پیسوں سے جی ہاں آپ کے پیسوں سے سرکاری گاڑی جو تیف منسٹر کے استعمال میں ہوگی مرسیڈیز اور بلٹ پروف یہ گاڑی ہے اس کے ٹائر اور اس کے میٹس عام عرفے عام میں میٹس اگر نہیں سمجھ آتے تو جو پاؤں کے نیچے والی جگہ پر میٹس رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں میٹس وہ میچنگ چاہیے باجی کو وہ پوشش کے ساتھ تو میچنگ میٹس اور ٹائر آپ بھی حران ہو رہے ہوں گے یہ کون سے ٹائر ہیں جو دو کروڑ تیہتر لاکھ روپے کے ہیں یہ اب آپ کو اس کی پر دو تیم جہتے بتاتا ہوں ایک تو ٹائر مہنگے ہوں گے کیونکہ بلٹ پروف گاڑیوں کے ٹائر عمومی طور پر مہنگے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیکن اتنے مہنگے نہیں ہوتے جتنے یہ بتائے جا رہے ہیں لیکن بہرحال وہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن اب کیونکہ باجی اور باجی کا جو پورا کاروان آیا ہے وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ چوری کا کپڑا اور لاٹھیوں کے گاز کہ بڑی بڑی لاٹھیاں جو ہیں ان کے گاز بنیں گے کیونکہ چوری کا کپڑا ہے جس مال بے شک لوٹو تو یہ ہم آپ کو جو ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں یہ سٹوری ہماری نہیں ہے سینئر صحافی ہیں انور حسین سمرہ انہوں نے اپنے ٹیلیویشن پر یہ سٹوری فائل کی جو ٹیلیویشن پر چلی بھی ڈاکومنٹ بھی وہی باہر نکال کے لے کے آئے ہیں یہ کوئی سنی سنائی نہیں ہے بلکہ یہ جو فینانس ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا انہوں نے اس کی اپروول دی ہے دو کروڑ تیہتر لاکھ روپے کی کہ باجی مریم کی گاڑی میں ٹائر پڑیں گے سرکاری پیسوں سے آپ کے پیسوں سے اور میچنگ میٹس ہوں گے اب یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنے مہنگے میٹس اصل میں میٹس اور ٹائر اتنے مہنگے نہیں ہوں گے لیکن یہ کسی کانٹریکٹر کو یہ دیا جائے گا ٹھیکا اور وہ اس کو سپلائی کرے گا اور وہ اپنے ہاتھ کا اپنا بندہ ہوگا یہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں سے ففٹی پرسنٹ ان کا مارجن ہو ہو سکتا اسی پرسنٹ مارجن ہو ہو سکتا دس پرسنٹ مارجن ہو لیکن بہرحال اس میں سے بڑا مارجن ان کو ملے گا جس کی ان کی بھی دہاڑی لگے گی اور ساتھ باجی مریم کی بھی دہاڑی لگے گی یا جس نے باجی کو یہ مشورہ دیا ہوگا اس کی دہاڑی لگے گی لیکن یہ پہلا بڑا خرچہ بھی بہت کچھ تو ہوا ہوگا اندر کھاتے اور ہاں آپ دیکھیں گے باجی مریم نے ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گی لیکن اپنے چچا اور زرداری صاحب اور موسن نکوی صاحب کی طرح وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے لیکن اصل میں یہ جو ٹیکے وہ عوام کو لگا رہے ہیں اس سے بہتر ہے وہ تنخواہ لے ہی لے کیونکہ تنخواہ تو لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپے ہوگی یہ جو صرف ٹائر پڑھ رہے ہیں دو کروڑ تہتر لاکھ کے اس سے تو جان بچتی یہ خبر دیجئے اچھا جی اس سے اگلی خبر بڑی ہی تکلیف دے اور افسوسناک ہے وکیل ہیں جو مل کے آئے ہیں حسان خان نیازی کو حسان نیازی اس ٹائم ملٹری کورٹ کے اندر کوٹ مارشل ان کا کیا گیا ہے مین جاری ہے ابھی کوئی سزا تو نہیں سنائی گئی کیونکہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا ہوا ان کو وہ مل کے آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سنیے حسان خان نیازی سے مجھے پہلی دفعہ ملا کیونکہ ہم وقالت بھی کرتے رہے ہیں سارا کچھ کرتے رہے ہیں تو وہ بہت ہمزور تھا میں نے اسے کہا کہ آپ کو صحت تیری وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ خود ہی چیک کر لو یعنی کہ میں نے اس کی چیک کی مہیر کی مجھ سے بھی پتلا ہوا تھا ہر بندے کا 20-25 کلو کم ہوا ہے اور ٹورچر تو آپ نے سنا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ حسان خان نیازی کا وزن بہت کم تھا شدید تشدد کیا گیا ہے وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ناخن تک کھینچے گئے ہیں تاکہ ان سے اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹس لیے جا سکیں یہ بہت ہی خطرناک انکشافات انہوں نے کی ہیں ہماری تمام دعائیں حسان خان نیازی کے ساتھ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا سپریم کورٹ اس پر خاموش ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ملٹری کورٹ کے اندر شاید 104 لوگ ہیں جو انصاف کا مو دیکھ رہے ہیں انصاف کا اپنی طرف چڑا ہوا مو دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ اس کو نہ سن رہی ہے نہ اس پر فیصلہ کر رہی ہے اور ان لوگوں کو کال کورٹریوں کے اندر پھینکا ہوا ہے نہ ان پر مقدمے چلائے جا رہے ہیں نہ ثبوت دیے جا رہے ہیں کوئی ثبوت کوئی فوٹج نہیں ہے بس ان لوگوں کو ایک بیانیاں بنانے کے لیے ان 104 لوگوں بیچاروں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اب تو پتہ چل رہا ہے کہ ان کو بہت شدید ان کے اوپر تشدد بھی ہو رہا ہے اگلی خبر جی جعوید لطیف صاحب نے اقرار کیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ آصف کروانی صاحب بھی کھل کر کہہ رہے ہیں سینیٹر تھے یہ نون لی کہ ابھی دو چار دن پہلے ان کی ٹرم ختم ہوئی ہے اس سے پہلے سینیٹر عباسی جو تھے وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں اس سے پہلے جو خاتون سینیٹر عباسی تھی وہ بھی یہ بات کہہ چکی ہیں اس سے پہلے شاید کا کان عباسی بھی یہ بات کہہ چکے ہیں مفتہ اسمائیل بھی یہ بات کہہ چکے ہیں اور اب عاصف کرمانی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ چوری کا الیکشن ہے لوٹ کے دیا گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں جوے لطیف صاحب نے تو اس سے اگلی بات کر دی ہے کیا کہا ہے سنیے تو آپ بھی کٹ پتلی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا دیکھیں بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں الفاظ سخت ہیں شرمندی کی والے ہیں مگر حقیقت تو یہی ہے کہ جب آپ بہت سونے لگ رہے ہو سچ بول رہے ہو کامران بھائی کامران بھائی اللہ کر رہے تنسی اگر اہی میں کہہ رہا نیکس سائب تنسی جج جاؤ اگر تنسی پہلی ہار جاتے تھے پہلی اچھی کامران بھائی آپ نے سن لیا وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم کٹ پتلی ہیں وہ کہتے ہیں تو یہ شرمندگی کی بات لیکن بات یہی ہے کہ ہم کٹ پتلی ہیں تو آپ نے کٹ پتلی ہونا تھا نا کہ آپ نے گیارہ سو عرب کی چوری معاف کروائی ہے آپ نے لوٹے ہوئے منڈٹ کی اوپر حکومت بنای ہے آپ کی تو موجے لگی ہی آپ کی نہیں لگی آپ کو انہوں نے اس طریقے سے نہیں جتایا جیسے دوسروں کو جتا دیا اس لیے اب آپ یہ باتیں بول رہے ہیں لیکن آپ کی چودہ ستارہ سیٹوں پر جیتے ہوئے بندے کو وزیراعظم بنا دیا ہے تیس پینتی سیٹیں جیتنے والی کو چیف منسٹر بنا دیا ہے اس طرح کی کٹ پتلی تو آپ جیسے کئی لوگ بننا چاہیں گے تو یہ اب معصوم بھی بننا چاہتے ہیں یہ یہ پریٹینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہم تو جناب رضیہ تھی جو گنڈوں میں فس گئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ زبردستی کیا ہے دھکے سے سب کچھ کیا ہے ایسا نہیں ہے آپ یہ کٹ پتلی خود بنے ہیں اپنے مقصد کے لیے بنے اور پوری پاکستانی عوام کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ معذرت کے ساتھ یہ کٹ پتلی بن کے تو یہ دونوں طرف مت کھیلیے یہ یہ ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہو سکے گا اچھا جی اگلی خبر ہے توہین مریم کے بعد توہین ناصر بسال جی ناصر بسال صاحب ان کے ممبر ہیں ایک ان کو بھی اسی طریقے سے جتایا گیا میرا خیال ان کے بارے میں کسی نے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ کر دی اور اس میں ان کے اوپر کوئی تنقید لکھ دی ہوگی کوئی چیز لکھ دی ہوگی سو بسال صاحب نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا اگر بسال صاحب نے نہیں کیا بھارل کیا انہی کے کہنے پر ہوا ہوگا ویسے تو نہیں ہو سکتا تو میرا بسال صاحب کو میسیج ہے ان کی اپنی لوکل زبان میں کہ بسال صاحب بسال بنو چگلا نہ مارو معذرت دنال ایکی کر رہے ہو تسی میں چنگے پلے بندے ہو تے بسال بنو چودری بنو ایک کچنگو مار دے پہے ہو سو آئی 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 کانٹ کمپریہنڈ کی یہ کس طرح کے پولٹیکل لوگ ہیں انہوں نے حلقوں میں الیکشن نہیں لڑنا ان کو اندازہ نہیں کی اس طرح کی فرانیت کریں گے تو کل کو کوئی انہیں ووٹ نہیں دے گا پہلے مریم صاحبہ کے اوپر تنقید کر دی تھی تو وہ ریاست کے خلاف تنقید بنا دی اب بسال صاحب کے خلاف کو پوسٹ لگا دی تو اس پر مقدمہ درج کرا دیا تو آپ لوگ کچھ خدا کا خوف کریں کچھ عوام کو بھی آپ سانس تو نکالنے دیں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس پر کم از کم انہیں بلکل درست چل رہا ہے جس طرح ملک درست چل رہا ہے جس طرح آئین اور قانون درست چل رہا ہے اسی طرح انہوں نے جھوٹ بولا لگے ملک کی تین ہائی کوٹس جو ہیں وہ ٹوٹر چلانے کی کوشش کر رہی ہیں پچھلے تقریباً ایک مہینے سے یا پندرہ بیس دن سے نہیں چلوا پا رہی لیکن انہوں نے کہا کہ ٹوٹر بلکل ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ یہ خود بھی وی پی این لگا کر چلاتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا ان کا کام ہے کرتے رہیں گے اگلی بات انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا کہ یورپی یونین کو خط لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ جو ہمارا ایک سپیشل سٹیٹس ایکسپورٹ کے لیے وہ ختم کر دیا جائے جو کہ بلکل سراسر جھوٹ ہے پاکستان تحریک انصاف نے نہیں لکھا ہاں کسی اوورسیز پاکستانی نے لکھاؤ وہ اپنی مرضی سے خطوط بھی لکھتے ہیں اپنی مرضی سے ہر چیز ایجیٹیٹ کرتے ہیں ان کی مرضی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسے جوڑنا بالکل بھی کسی صورت یہ درست چیز نہیں ہے اور آخر پر میں نے آپ کے سامنے جو خبر رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ تمام کی تمام جو عمران خان کے بارے میں ایک خبر دی جاری تھی کہ وہاں پر سیکیورٹی کا بڑا خطرہ تھا وہ آج آپ کے سامنے خود زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آئی جب خود ہی وہاں پر اتنے سارے صافیوں کو اندر لے گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے اس لیے آپ نے امید نہیں چھوڑنی اسی طریقے سے آواز اٹھانی ہے برپور جب بھی کچھ ہو جب جب آپ آواز اٹھائیں گے اگر آپ جاگتے رہے اگر آپ نے پہرا دیا تو انشاءاللہ عمران خان محفوظ رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی ان کا بال بھی بیکہ نہیں کر سکے گا چلتے چلتے پشاور میں آج سما تھی جو خواتین کی سپیشل سیٹس تھیں اس کے اوپر بدقسمتی سے ہمارے وکیل کہیں اور بزی تھے وہ وہاں نہیں پہنچ سکے کل دوبارہ اس کی پیشی ہے اب صبح نو بجے کل دوبارہ اس کے اوپر ہیرنگ ہوگی امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی جو چھینی ہوئی خواتین کی مقصود نشستیں وہ ملیں کیونکہ خواتین نے اس پوری اس پورے پروسس میں بہت کام کیا ہے بہت ایفرٹ کیا بہت محنت کیا ان کا بہت زیادہ کنٹریبوشن ہے ان سے یہ سیٹنگ کسی صورت نہیں چھیننی چاہیے اچھا جی اجازت لینے سے پہلے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آج کا پنجابی وی لاغ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ باجی مریم ہر جگہ پر جاتی ہیں اور لوگوں سے ترہ ترہ کے سوال کرتی ہیں اب انہوں نے کسی سے سوال پوچھا پہلی بات تو وہ ایک ایسا بزار تھا جہاں پر خود سے لا کے لوگ چھوڑے ہوئے تھے کوئی جینورن لوگ نہیں تھے وہ سب اورکیسٹریٹر تھا اس میں انہوں نے پوچھا کہ فروٹ چارٹ بنانے کے لیے سامان لے رہی ہو انہوں نے کہا ہاں جی بنا رہی ہو آپ بھی کھائیں گی انہوں نے کہا املی ڈالتی ہو تو ہماری املی والی جو چیف منسٹر ہیں ان کے اوپر ہم نے کہا ہے کہ ایک طرف عوام جو ہے چھتی سو روپے ان کو یہ صرف دے رہے ہیں جی ہاں چھتی سو روپے صرف ان کو یہ دے رہے ہیں اور ایک طرف باجی مریم جو ہیں عوام سے پوچھ رہی کہ آپ اپنی فروٹ چارٹ میں املی ڈالتے ہیں اور دوسری طرف ایک امہ جی کا آپ کو بھی انٹریویو سنوائیں گے جو آٹے کی بوری لینے گئی تھی اور انہیں دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا تقریباً رو رہی تھی وہ بیوہ ہیں بزرگ ہیں اور ان کے آپ بیٹی بتا رہی ہیں تو آپ کے سامنے رکھیں گے ہماری املی والی چیف منسٹر اور اصل میں لوگوں کا کیا حال ہے یہ آج کا پنجابی وی لاغ ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات